فرانس کے اندر پیلس کے ایک اسلامی چینٹر اس کے اندر آف کورس جو اس کے انچارج تھے وہ بیٹھے ہیں اپنے دفتر میں کہ ایک اتناس گیارہ سال کا نٹھا مہدت آفت اس نے آکے اس نے کہا آف کورس جو گفتگو ہے وہ ساری فرنس زبان کے اندر وہ رہی ہیں اور یہ بلکل ریل واقعہ ہے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہے جو انچارج تھے مینیجر تھے انہوں نے کہا کہ کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہوئے تم چھوٹے بچے ہوئے تم بڑے کو لے کے آؤ اس نے کہا جی کہ میری والدہ میرا شخص ہے لیکن وہ باہر گاڑی میں بیک پینک ہوئی جی جی کہا کہ وہ گاڑی میں کوئی آرہی ہے اس نے کہا کہ وہ نہیں آرہی ہے کہ وہ غیر مسلم اس نے کہا نہیں اس کو لے کے آؤ پھر وہ خاتون آگئی اس جو انجر تھے سے پوچھا کہ جناب مدید پوچھا کہ آپ کیوں بچے کو مسلمان جبنا چاہتے ہیں اس نے کہا بات اس نے کہا کہ میری گھر کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں اور ہمارا کیونکہ پیٹ اور ان کا بریٹ پھر ہمارا آنا جانا ہے آپس میں میں یہ ہر روز دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے مدرمانوں کے جو بچے ہیں وہ جانے سے پہلے کالی جانے سے پہلے یوریوریسی جانے سے پہلے سکور جانے سے پہلے اپنی ماں کا ہاتھ چوپتے ہیں اس کا ماسہ چوپتے ہیں اس کو گلے مرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سکور جاتے ہیں اچھا میں یہ کہتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیرنس کو کبھی اولڈ ہوم نہیں بجوا میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بچے کو پسرمان کریں تاکہ جب یہ یونیوریسی یا کالی یا سکور جانے لگے تو میرا ہاتھ اور میرا پھوم جس طرح یہ اپنے پسرمان بچے اپنے والدین کا ہاتھ چونتے ہیں اور ان کا ماسہ چونتے ہیں اس طرح میرا بھی یہ ماسہ اور ہاتھ چون کے لئے میں اس لئے ان بچوں کو اپنے بچے کو پسرمان کر رہتا ہوں ماشاءاللہ اور اس نے اسلام کو بھول کیا ماشاءاللہ اپنے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہمارا ہے نا خوصوص روایات جی بڑی پیاری ہیں اور انشاءاللہ ان کو کیمران چاہیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایویس پاکستان کے اندر مجھے احمد پسر ہے کہ ہماری اپنے روایات کے اوپر کہ بابے کا ہاتھ پکڑ کے وہ جناب عدی وہ اگلی پکڑ کے بوسے اور نواسے وہ اپنے مسجد میں لے جا رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کی اوپر پراؤٹ بھی چلتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر مضامل احمد صاحب احسن صاحب بھی موجود ہیں بسر بات جہاں پہ رکی تھی سلسلہ میں وہی سے جوڑوں گا دیکھیں ہم دنیا بھر کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے مسلم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہماری ویلیوز یہ ہیں جن ویلیوز کو دیکھ کے نون مسلم دوسرے مذہب کے لوگ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے تو بڑے اپنے ہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے بلیسٹ کیا ہے ہمیں بقادہ انایت ملی ہے کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی مارے نہیں کھانی پڑی ہمیں وہ تگو دو نہیں کرنی پڑی جو دوسرے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو سر ہم اپنے بزرگوں کا احترام اپنے بزرگوں کی ویلیوز ان کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو بزرگوں کی عزت اور خدمت کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کوئی واقعہ بیان کیجئے جہاں سے مزید انسپریشن مل سکے جسے ابھی عبد المالک مجاہد صاحب بھی ذکر کہہ رہے تھے جناب عبد المالک مجاہد صاحب نے ماشاء اللہ اپنے کردار سے وہاں بھی اور یہاں بھی یہ فلک حسن اسی کے ساتھ ہی پھر کس طرح ان کے جتنی سنہری کتابیوں اور وہ واقعات ہیں سارے ان کے حوالے سے یہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک ستر سال کا بیٹا ہے ایک اسی سال کا بیٹا ہے اور امہ جی ایک سو دس سال کی ہیں تو عدالت میں کیس آ گیا کہ بڑا کہتا ہے کہ نہیں میں نے خدمت کرنی ہے اللہ افکر اور چھوٹا اب کہہ رہا ہے کہ جی اس نے بڑی خدمت کر لی ہے تو جاج نے پھر امہ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں چھوٹے کے ساتھ کے بڑے ستر سال کا بھی بڑا ہے اسی سال کا بھی بڑا ہے تو وہ کہنے لے کہ میرے تو دونوں ہی آنکھیں ہیں دونوں ہی میرے پیارے ہیں جو بھی کہے گا میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گی تو جاج نے پھر فیصلہ دیا کہ چونکہ اسی سال والے نے چالی سال آپ کی خدمت کر لی ہے اس لیے آپ ستر سال والا خدمت کرے گا اللہ افکر اور وہ دیس سال عمر میں بڑا بھی ہے وہ ڈھائیں مار مار کے روئے کہ میرے بڑا پے کی وجہ سے امہ کی خدمت سے ماروم ہوگا اللہ افکر اللہ افکر